موسیقی 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 دنیا گھر پہ لگا ہے یہ پیشنٹ کے اندر پیشنٹ بھی آ رہا ہوا چودہ دن کے بعد اپنے کام بھی لگا تو پیشنٹ رونے لگے ہمارے کو ملا کر کے تو وہ بہت بہت بڑا سکتا ہے بہت سارے فونلیشن انجومن کے طرف سے جو جو بھی یہ requirement ہے یہ آپ اس کی کتنی بھی طریقہ کم ہے تو میں یہ پسوچانت ہوں کہ ہمارے لئے انجومن اتنا کام کر دی ہے ہمارے ڈاکٹر سے اتنا کام کر رہے ہیں تو یہ آپ کی بھی زمیداری بنتی ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جاگے دکھانے کا دوائیں گے لگا اگر کچھ بھی ڈاکٹر کے پاس جاگے دکھانے کا دوائیں گے لگا اگر کچھ بھی ڈاکٹر سے اتنا کام کر رہے ہیں تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر کے پاس آتے جاؤ اور انشاءاللہ ہم بھی تیار ہیں اور پوری انجومن اسلام تیار ہیں آپ کے لئے تو میں یہی میں اور انجومن اسلام کو بہت شکریہ آنا کرنا چاہتا ہوں کہ میں کچھ بولی نہیں سکتا ہارے قائدے پاس ہارے قائد سے سوچنا پڑی گا تو بہت ہے سمجھے گا تو اس کے لئے آپ کو بولنے کے لئے یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بہت شکریہ ہمارے راجو سیل صاحب کا اور ہمیں یہ کیمپ انجام دنے میں بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کیونکہ لوگوں کے خدمت کرنے کی وہ جو جذبہ ہے وہ ہم سب ڈاکٹرز کو پہلے سے سکھایا جاتا ہے اس کے لئے ہم کو بہت خوشی اور انجومن اسلام ہم نے بہت اچھا انیشیٹ ہو لیا ہے یہ سب کرنے کے لئے تاکہ لوگ ڈرے نہ اور آ کے دکھائے آپ ایک لیڈی ڈاکٹر ہونے کے ناتے جتے بھی آپ کے اعتراف میں لیڈیز ہیں جو عورتے ہیں جو ان سب چیزوں سے نا واقف رہتے ہیں آپ ان کو سمجھانے کوشش کر رہے ہیں ہاں جب بھی کام کنیکٹ ہوتا ہے ہم لوگ ان کو سمجھاتے ہیں پھر کوئی لیڈیز ہوتے ہیں ان کو گھر گھر جا کے بھی ہم نے سمجھایا ہوا ہے کہ جو ہونے کام کام کین ہونے کی دہتے ہیں کیونکر لیڈیز ہی میں اور بلک عملتے ہیں آپ کتے ہیں جب ہوتا ہے نو becu کتے ہیں کتے ہیں کیا جانب سے ادانتا ہے جب ہم نقرش آلے بلکس ہم نقرش آلے ان؟ ہم نقرشان نقرش محضت ہم لوگ کرتے رہیں گے کیونکہ خوف سے کہہ ہوتا ہے آدمی ڈر جاتا ہے نہ ہی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے نہ ہی خود ہی گھر میں ہی علاج لیتا ہے اس کی وجہ سے اس کا بیماری اور زیادہ ہوتی جاتی ہے پھر last stage میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے جب اس کو Corona ہے کر کے معلوم ہوتا ہے وہ mentally بھی weak ہو جاتا ہے اور physically بھی weak ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے خوف کی وجہ سے patient کا symptom اور زیادہ ہو جاتا ہے تو خوف کو پہلے ختم کرنا ہے patient خوف ختم ہوا تو patient اپنے آپ ٹھیک ہو جاتا ہے اگر وہ patient confident رہا تو ہم کو بھی اچھا لگتا ہے کہ اس کو treat کرنے میں ابھی وہ 100 سال کا بودھا بھی رہنے دو 105 کا بھی رہنے دو کیور ہوئے کیونکہ خوف نہیں تھا جو آدمی کو 40 سال کا ہے اور خوف ہے وہ patient treat نہیں ہوتا ہے پہلے اس کے اندر رہنا خوف نہیں رہنا تو ہم کو بھی خوف نہیں ہے اس کا ڈاکٹر گانیش آئی ہے بہت اچھی بات بتا ہے آپ بتا ہے کمال الدین ہے خوف پہلے بات لوگوں میں خوف پہلا ہے اگر اس پر ہم لوگ بھی خوف اگر ڈر دیں تو patient اور آنے سے کتر آئیں گے بس یہ suggestion ہے کہ لوگوں کو آپ میرا ڈرئے مت کھل کر سامنے آئیے اور جب آپ اگر initial stage میں آگئے initial phase میں آگئے تو ہم لوگوں کو اپنے لوکل ڈاکٹر سے رابطہ قائم کریں اور اس علاج کا شورسوٹ علاج سلام علیکم ورحمت اللہ برکاتو باشیبان میں انجیومن کے جانب سے کیاپ لگایا گیا ہے تمام جو ہے آگ کر اپنا اپری میں چکپ کر کے لکھے جائیے میں انجیومن کا شکریہ ادا کرتا ہوں جناب آسیف راجو سیٹ کا اور ان کی ٹیم کا وہ تہر دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ جو قربانی دیئے راجو سیٹ صاحب آپ کے بارے میں بولے یہ بھی ایسے وقت بہت بڑی قربانی آپ کے اور ہم سب آپ سلام کرتے ہیں اور آپ ایسی قربانی ہمیشہ جاری رکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ قوم کے لیے ہمیشہ تیار رہیں گے لیکن راجو سیٹ سب کے سامنے ہماری قربانی بہت چھوٹی ہے انہیں نے جو کیا شاید بہت لوگوں کو معلوم نہیں جو لوگ راجو سیٹ بے خوف آتے گئے قوم کے لیے انشانیت کا بہت بڑا یہ ہے انہوں نے بہت بڑا نمون پیش کیا اس کے لیے انہوں بہت دل چھوکری آدھ کرتا ہوں کرونا وائرس کی بہاماری سے پریشان اور بیمار لوگوں کی مدد کرنے والا ادارہ انجومن اسلام کی صاحب عبدالخادر ہی والے امین پٹے کری اشپا گوری بابولال مجاور آپ ان سے رابطہ قائم کریں جینومل فانڈیشن سلویس ٹو ہمینیٹی انجنیر شانواز ین ملان فانڈر چیئرمن جینومل فانڈیشن اور جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم ڈیولاکم فرم تمام خبروں کو پرائم نیوز انڈیا دیکھنے کیلئے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکون کو کلک کیجئے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے اسی طرح آج ہی انجومن اسلام جنہ بلگاوی کا میڈیکل کیامپ کا انتظام آزم نگر فورت کروس میں کیا گیا تھا وہاں کے انتظامیات جناب جو لوگوں کی خدمات انجام دے رہے ہیں ان میں ڈاکٹر اشپان شیخ ڈاکٹر حفیظہ ناز ڈاکٹر شاہین جمادر ڈاکٹر تنویر ان ڈاکٹروں نے اپنی جان کی پروہ کیے بغیر آنے والے مریضوں کا دل و جان سے علاج کیا اور لوگوں کے دلوں سے ڈر کو نکالنے کی کوشش کی اور اس طرح کی بیماری سے اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھیں اور اپنے گھر والوں کا بھی کیسے خیال رکھیں ان باتوں سے بھی آنے والے لوگوں کو سمجھایا آج ہی تاریخ 6 سپٹمبر کو انجومن اسلام جناب الگاوی کے صدر جناب راجو سیٹ اور ان کی ٹیم نے اشرفی ینگ کمیٹی سے مل کر انگول میں اشرفی فری میڈیکل کیمپ کا انتظام کیا تھا اس کیمپ میں ڈاکٹر سنتوش چکپ کے لیے آئے لوگوں کا علاج کریں گے ڈاکٹر صاحب اور مریضوں نے اپنے خیالات بھی پیش کیے میرے نام داکٹر سنتوش ادھر انگول میں انجومن ٹسٹ سے بہت اچھا کام کر رہے لوگوں کو ہیلپ کر رہے ویسی فری کیمپ رکھے اور پبلک بھی ان کو سپڑ کر 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 سب لوگ ایجوکیٹ ہو کر 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 isc کر 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 موسیقا اس میڈیکل قیام کے چلتے اشرفی ینگ کمیٹی کے میمران نے بھی اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا اسلام علیکم اشرفی اہل سنت والجماعت قربرگلی انگل بلگام کے اور انجومن اسلام کے جانب سے فری میڈیکل قیام انگل میں کیا گیا آج سنڈے چھے تر کوئی کیا گیا ہے میں سب کا انجومن اسلام کا تہلے دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے انگل پہ آ کر ہم انہوں نے اشرفی ینگ کمیٹی کو بہت سپورٹ کیا اور ہمارے راجو سیٹ عاروک بھائی اشپاک بھائی اور بہت ساری دیگر ہمارے دوست آئے ہیں ان کا بھی تہلے دل سے شکریہ آدھا کرتا کیا پہ آگرنائز کیا گیا ہے وہ اشرفی ینگ کمیٹی کے طرف سے ہے جو کرونا کے لیے انہوں نے یہ کیا پہ آگرنائز کیا ہے کہ آکے اپنا ایک نارمل میڈیکل ٹیسٹ کروا سکتے ہیں لوگ اور اشرفی ینگ کمیٹی نے صرف ایسے میڈیکل کیمپ آرگنائز کر کے ہی لوگوں کو ہیلپ نہیں کیا ہے انہوں نے لوگ ڈاؤن کے دوران بھی بہت لوگوں کو باقی چیزوں سے بھی ہیلپ کیا ہے جو تاریفے کابل ہے تو میں یہی ریکویسٹ کروں گی ان سے کہ ہمیشہ ایسے ہی کچھ نہ کچھ اورگنائز کر کے لوگوں کو یہ سب چیزوں کا بینیفیٹ اٹھانے کے لیے ہیلپ کرے اسلام علیکم جو آج اشرفی ینگ کمیٹی کروبرگلی انگول سے جو میڈیکل کیا گیا ہے انجومن اسلام کے طرف سے راجو سیٹ صاحب کا بہت بہت شکریہ ہے جو انہوں نے اتا اچھا کام کرے سو ہے پورے بیلگام میں میڈیکل کیمپ پورا کرونا اکشیجن وغیرہ سب میڈیکل کی سولت انہوں سب کو دیرے سو ہے سب لوگوں ہمیں اس کا فیدہ اٹھا رہے سو ہے سلام علیکم بیلگام انجومن کے طرف سے اور اشرفی ینگ کمیٹی کے طرف سے ایک میڈیکل کیمپ رکھا گیا ہے اور ہم نے جب سے کوویڈ نائنٹین شروع گیا تب سے پورے بیلگام جلے کا دورہ کیا بیلگام کے پورے سیٹی میں دورہ کیا اور ہر جگہ پر کیمپ لگا کر اس کو بیماری کو ختم کرنے کے کوشش کیے آج ہم کوشش کر رہے کہ انگول میں بھی کیمپ لگے اس کیام کے درمیان جتنے بھی لوگوں کو اس سے فائدہ لینا ہے فائدہ لے لے ہمارے انگول جماعت سے جمعیدار خطال فتح ہمارے ینگ کمیٹی کے جاوید ہمارے ینگ کمیٹی کے عرفان اور تمام حضرات دادا میڈیکل سے دادا شبیر شیخ یہ تمام لوگ یہاں پر موجود ہیں یہ تمام لوگوں کی جمعیداری سے اور ہمارے صدر انجومنے صدر جناب عصیب راجو سیٹ ان کے صدرات میں ہم نے بہت سارا کام کیا ہے ہم تمام لوگوں سے گجارش کرتے ہیں کہ آپ یہاں پر آئے اور اس میڈیکل کیام کا فائدہ لے اس میڈیکل کیام سے چین کٹ ہو جائے گی جو تھوڑی بہت انیشل سٹیج چلو ہے جن کی کوویڈ سے وہ اس بیماری سے ہڑ جائیں گے اور جن کی فیٹ ہے ان کو خبر ہو جائے گے کہ میں آلڑی فیٹ ہوں تمام لوگوں سے گجارش کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر آئے اور اس میڈیکل کیام کا فائدہ ہے اور میں شکر گزار ہوں کربورگلی کے ینگ کمیٹی کا کہ انجومن کو یہاں پر بلا کر کام کرنے کا موقع دیا اور میں شکر گزار ہوں تمام جماعتوں کا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عوض اللہ منہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج انبور کربورگلی ینگ کمیٹی جماعت اور انجومن ان کے سدارت میں انجومن کے سدارت میں جو فری میڈیکل چکپ کیامپ لگایا ہے یہ کیامپ جو ہے لوگوں کی بھلا اور ان کی بیماری دھور کرنے کے لئے کیامپ لگایا ہے اسی طرح سے سارے بیلگام اور بیلگام کے جتنے بھی جلے ہیں انجومن کیامپ لگا کے کام کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہر کوئی ایسا کام کرنے کے بعد میں اس بیماری کو جو ہے ختم کر دیں گے ہم لوگ اس سے پہلے بھی بہت سارے بیماریاں تھے لوگ اس سے کوئی ڈرانے کرتے تھے یہ بیماری کو لے کے بہت بڑا تہلکہ ڈاٹ کم جیسا مجھ گیا لوگ بہت ڈر کے بیمار ہونے لگ گئے الحمدللہ ابھی جو ہے بیماری بلکل ختم ہونے کے قطار پہ ہے اور جس طرح سے یہ کیامپ لگایا گیا انگل سارے بیلگام کے اندر اور سارے انڈیا کے اندر ایسا ہی اگر محنت کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ یہ ساری بیماری دھور ہو جائیں گے اور عام بیماریوں کی طرح اس کے بھی کوئی وجود نہیں رہے گا اس بیماری کو ختم کریں گے یہ بیڑا سب لوگ اٹھایا ہے سب لوگ ساتھ دے رہے ہیں الحمدللہ اس بیماری کو دھور کرنے کے لئے ہم سب ایک جوٹ ہو کے کام کر رہے ہیں آپ جتنے بھی بیمار لوگ ہیں اس سے ڈرنی کے کوئی زورت نہیں ہے یہ کیمپ ہے یا تو سینٹرل انجومن ہے ہمارا ہر کوئی رابطہ قائم کر سکتا ہے یہ ہر ایک کمیونٹی کے لئے ہے ہر ایک جات کے لئے ہے سبھی لوگ آؤ اپنا اپنا علاج کرو اور اپنے تبیت کو اچھا کر کے اپنے پریوار میں اچھے سے رہو خوش رہو کیامرامن شویب مقتدار کے ساتھ میں جمیل احمد تمام خبروں کو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے جڑے رہیے ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے پریم نیوز انڈیا جائے ہند سب سے پہلے دیکھنے کے لئے